دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ہماری پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ اتحاس کے کسی انسان کو فالو کیا جاتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ مشہور پیغمبر یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت کے ہماری دنیا کے آبادی کے حساب سے جو دو سب سے بڑے مذہب ہیں یعنی جو دو سب سے بڑے ریلیجن ہیں جن کو عیسیٰ اور اسلام کے نام سے جانا جاتا ہے ان دونوں ہی ریلیجنز کے لوگ نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یقین رکھتے ہیں بلکہ ان کو فالو بھی کرتے ہیں ہاں وہ بات الگ ہے کہ دونوں ہی مذہبوں کے لوگوں کے بیچ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری الگ الگ رائے بھی پائی جاتی ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ دونوں طرح کے لوگ اپنے اپنے حساب سے یعنی الگ الگ طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں دوستو جس طرح سے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں بلکل اسی طرح سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا آخری نبی مانا جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے حضرت عیسیٰ کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آیا تھا اور جہاں تک سوال پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو ان کا تعلق تو بنی اسرائیل سے تھا ہی نہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کا جو دور ہے وہ لگ بگ اتحاسکاروں کی طرف سے پانسو سال کا بتایا جاتا ہے اور ان پانسو سالوں میں اس بیچ میں کوئی بھی نبی اس دنیا میں نہیں آیا تھا آر ایچ نڈور کے نولیجبل فرینڈز کسی دور میں بنی اسرائیل قوم میں حضرت عمران بن حاشم نام کے ایک نیک اور پریزگار انسان ہوا کرتے تھے ان کے حد سے زیادہ نیک اور عبادت گزار ہونے کی وجہ سے ہی قوم بنی اسرائیل کی نماز کی جو امامت تھی وہ بھی ان کے ذمہ داری میں ہی آ چکی تھی اس کے علاوہ ان کی جو وائف ہوا کرتی تھی وہ بھی بالکل اپنے شہر کی طرح حد سے زیادہ پارسا اور نیک ہوا کرتی تھی یہ دونوں ہی میاں بیوی مشہور پیغمبر یعنی کہ حضرت سلمان بن دعود علیہ السلام کی نسل سے ہوا کرتے تھے مگر ان دونوں کے لیے پریشانی کی بات یہ تھی کہ ابھی تک ان کے گھر پر کوئی بھی اولاد نہیں تھی جس کی وجہ سے ان کی جو وائف تھی وہ ہمیشہ پریشان رہا کرتی تھی اور اکثر عبادتوں کے بعد خدا سے اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کرتی تھی اور پھر اس دعا کے قبول ہونے کا انتظار کیا کرتی تھی ایک دن کی بات ہے کہ جب یہ اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے چھوٹے سے بچے کو اپنی چوچ کے ذریعے سے کھانا کھلا رہا ہے یہ چیز ان کے دل پر جا کر لگی اور ایک بار پھر سے اسی حالت میں ہی ان کو اپنے پاس اولاد نہ ہونے کا ملال ہونے لگا ایسی حالت میں ہی انہوں نے خدا سے دعا کی اور خدا نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا کچھ دنوں کے بعد ہی ان کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ شاید اب وہ امیس سے ہو چکی ہیں یعنی اب وہ حاملہ ہو چکی ہیں صاحب اولاد ہونے کے احساس سے یہ اتنی زیادہ خوش ہوئی کہ انہوں نے فوراں یہ نظر مان لی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسجد اقصہ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی یعنی وہ ہمیشہ مسجد اقصہ کی خدمت میں لگا رہے گا مگر افسوس بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے شوہر یعنی حضرت عمران کا انتقال ہو گیا اور کچھ دنوں کے بعد جو بچہ پیدا ہوا وہ دراصل ایک لڑکی تھی ویسے تو ایک لڑکی بھی ان کے لیے کسی ایک لڑکے سے کم نہیں تھی مگر ان کو افسوس اس بات کا تھا کہ آخر اب ان کی نظر کیسے پوری ہوگی کیونکہ وہ سوچ رہی تھیں کہ آخر ایک لڑکی مسجد اقصہ کی خدمت کیسے کرے گی مگر لڑکی پیدا ہونے کی وجہ سے ان کو جو ملال ہوا تھا وہ خدا نے یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ ہم نے تیری لڑکی ہی کپول کر لی اور اس لڑکی کی وجہ سے ہی تیرا خاندان بھی معزز اور مبارک قرار پایا دوسری طرف حضرت عمران کی بیوی نے اپنی اس بیٹی کا نام مریم رکھا اور خدا سے یہ دعا کی کہ میں مریم کو اور اس کی آنے والی اولادوں کو شیطان کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں فرحال دوستو وہ چھوٹی بچی یعنی حضرت مریم جب سمجھداری کی عمر کو پہنچیں تو یہ مدہ اٹھا کہ آخر مقدس حیکل کو کس کی ذمہ داری میں دیا جائے کیونکہ ظاہر ہے مقدس حیکل کے کہانوں کی تو یہی خواہش تھی کہ ان کو حضرت مریم کی سپردگی میں دے دیا جائے مگر فیصلہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے حق میں ہوا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ حضرت مریم کی خالہ جن کا نام عیشہ تھا وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے نکاہ میں ہوا کرتی تھی لہٰذا جب مقدس حیکل کی پوری طریقے سے ذمہ داری حضرت زکریہ علیہ السلام کے پاس آ گئی تو انہوں نے بھی حضرت مریم کا احترام کرتے ہوئے حیکل سلمانی کے بلکل قریب میں ہی بنا ہوا ایک کمرہ خاص انہی کے ہی سپردگی کر دیا تھا تاکہ حضرت مریم اپنے اس پرسنل کمرے میں رہ کر خدا کی دن بر عبادت کر سکیں اور رات ہونے پر ان کے مکان پر واپس آ کر یعنی اپنی خالہ یعنی عیشہ کے ساتھ سو سکیں فیلحال حضرت مریم دن و رات خدا کی عبادت میں اور مقدس حیکل سلمانی کی خدمت میں گزارہ کرتی تھی دھیرے دھیرے وقت گزرا اور وقت کے ساتھ ساتھ پوری قوم بنی اسرائیل میں حضرت مریم ایک حد سے زیادہ نیک اور پریزگار عورت کے طور پر مشہور ہونا شروع ہوئیں ایک وقت وہ آیا کہ جب پوری بنی اسرائیل قوم میں حضرت مریم کی پریزگاری اور نیکی کی مثالیں دی جاتی تھیں حضرت مریم کے خالو یعنی کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کبھی کبھی جب بھی حضرت مریم کے کمرے میں جایا کرتے تھے تو وہ کچھ ایسے پھلوں کو پایا کرتے تھے کہ جن پھلوں کا اس وقت سیزن بھی نہیں چل رہا ہوتا تھا اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ سبی پھل پوری طرح سے بلکل تازہ ہوا کرتے تھے اس کے بارے میں جب وہ حضرت مریم سے پوچھا کرتے تھے تو وہ جواب دیا کرتی تھی کہ یہ سب کچھ میرے اوپر میرے رب کے فضل سے ہے اور یقیناً وہ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق اتا کرتا ہے انھی تمام چیزوں کی وجہ سے ہی حضرت زکریہ علیہ السلام بھی سمجھ گئے تھے کہ حضرت مریم کوئی عام عورت نہیں ہے فیلحال دوستو وقت گزرا اور وقت گزرنے کے ساتھ وہ دن بھی آ گیا کہ جب ایک دن حضرت مریم دستور کے مطابق تنہائی میں یعنی بالکل اکیلے عبادت میں بزی تھی عبادت کرتے وقت ہی اچانک سے اللہ کا ایک فرشتہ یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں ان کے سامنے نمودار ہوئے ایک اجنبی انسان کو اپنے سامنے بغیر کسی پردے کے دیکھ کر حضرت مریم گھبرا گئی اور گھبراتے ہوئے انہوں نے فوراں اس فرشتے سے کہا کہ اگر تجھ کو ذرا بھی خدا کا خوف ہے تو میں خدا کا واسطہ دیتے ہوئے تجھ سے پناہ چاہتی ہوں اس پر فرشتے نے جواب دیا کہ اے مریم خوف نہ کھاؤ میں کوئی انسان نہیں بلکہ خدا کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں اور تم کو تمہارے بیٹے کی خوشکبری دینے آیا ہوں اس پر حضرت مریم نے حیران ہو کر پوچھا کہ بھلا میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے تو نہ نکاح کیا ہے نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں اور نہ ہی ابھی تک کسی مرد نے مجھ کو ہاتھ لگایا ہے اس پر فرشتے نے جواب دیا کہ میں تو تیرے خدا کا قاسد یعنی کے سندیش لانے والا ہوں اور اس نے مجھ سے ایسا ہی کہا ہے اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں تجھ کو اور تیرے بیٹے کو اپنی پوری کائنات کے لیے اپنی قدرت کاملہ کا نشان بنا دوں اے مریم اللہ تجھ کو ایک ایسے بیٹے کی خوشکبری دیتا ہے کہ جس کا نام مسیح عیسی علیہ السلام ابن مریم ہوگا وہ بچپن میں ہی لوگوں سے باتیں کرے گا اور اپنے بڑھاپے کے ابتدائی دور کو بھی پائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی کتاب عطا کرے گا اور اس کو حکمت سکھائے گا اور اس کو پوری قوم بن اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبوس کرے گا یہ خدا کا قانون قدرت ہے کہ وہ جس چیز کو وجود میں لانا چاہتا ہے تو اس کا صرف حکم دیتا ہے لہٰذا یہ تو ہو کر ہی رہے گا مشہور فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کو ان کے بیٹے کی خوشکبری دینے کے بعد ان کے گریبان میں پھوکا اور اس کے بعد واپس چلے گئے کچھ دنوں کے بعد ہی حضرت مریم اپنے آپ میں ایک الگ طرح کی کیفیت محسوس کرنے لگی کچھ وقت اور گزرا اور جب حضرت مریم کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے تو وہ اپنی قوم میں بدنامی کے ڈر سے بہت زیادہ ڈرنے لگیں اور یہ سوچنے لگیں کہ آخر اس بچے کی پیدائش کے بعد لوگ کس کس طرح کی ان کے اوپر تحمت لگائیں گے کس کس طرح کے ان کے اوپر الزام لگائیں گے اور ان کے بارے میں کیا کیا کہیں گے لہٰذا اسی ڈر کی وجہ سے ہی اب حضرت مریم بیت المقدس یعنی کہ جو مقدس حیقل کا وہ پورا علاقہ تھا اس کو چھوڑ کر وہاں سے دور چلی گئیں جس جگہ پر حضرت مریم گئی تھی اس کو آج کے دور میں بیت اللہم کے نام سے جانا جاتا ہے کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن حضرت مریم سخت بیچینی اور درد کی حالت میں ایک خجور کے پیڑ کے نیچے تنے کے سہارے سے بیٹھ گئیں اور بیٹھ کر بڑے ہی دکھ کی حالت میں یہ کہنے لگی کاش اس بچے کی پیدائش سے پہلے ہی میں مر چکی ہوتی اور لوگ مجھ کو بھول چکے ہوتے ایسی حالت میں ایک بار پھر سے خدا کے فرشتے نے پکار کر کہا کہ اے مریم غمگین نہ ہو تیرے خدا نے چشمہ جاری کر دیا ہے اور خجور کا تنہ پکڑ کر ہلاؤ تو پکے اور تازہ خجوریں تیرے اوپر گرنے لگیں گے پس تو کھا اور پی اور اپنے بچے سے آنکھیں ٹھنڈی کر اور رنج و غم کو بھول جا لہذا فرشتے کی اس تسلی بھری پکار سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے مبارک بچے کی پیدائش کی وجہ سے حضرت مریم اپنا سارا رنج و غم بھول گئیں مگر پھر بھی ان کے دل میں یہ سوال کانٹے کی طرح بار بار کھٹکتا رہا کہ آخر میری وہ قوم جو میری نیکی اور عبادت گزاری کی مثالیں دیا کرتی تھی ان کو میں یہ کیسے یقین دلاؤں گی کہ ایک بچہ بنا باپ کے پیدا ہو سکتا ہے بار بار اس طرح کے سوالوں سے پریشان ہو کر اس میں الجرینے کی وجہ سے ہی خدا کا فرشتہ ایک بار پھر سے حضرت مریم کے پاس آیا اور اس نے خدا کا یہ پیغام دیا کہ جب تم اپنے لوگوں کے پاس جاؤ تو ان سے بات مت کرنا وہ لوگ کچھ پوچھیں تو ان سے اشارے سے ہی کہنا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور میں کسی سے بات نہیں کر سکتی اور اگر تم کو کچھ پوچھنا بھی ہے تو خود اسی بچے سے پوچھ لو لہٰذا فرشتے کی یہ بات سن کر حضرت مریم مطمئن ہو گئی اور اپنے اس بچے کو لے کر اپنے شہر کی طرف واپس نکل پڑی شہر میں جیسے ہی انٹر ہوئیں تو شہر کی لوگوں نے جیسے ہی حضرت مریم کو اس حالت میں دیکھا تو ان کو گھیرنا شروع کر دیا لوگوں نے حضرت مریم کو گھیر کر کہا کہ اے مریم یہ تُو نے کیا عجیب کام کر دکھایا ہے نہ تو تیرا باب برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں ایک بچلا نورت تھی اس کے باوجود بھی یہ تُو نے کیا کر ڈالا ہے لہذا حضرت مریم نے بھی خدا کے حکم کے مطابق اس بچے کی طرف اشارہ کیا اور یہ کہا کہ جو کچھ پوچھنا ہے اسی بچے سے پوچھ لو لوگوں نے بھی بڑی حیرانگی کے ساتھ یہ جواب دیا کہ آخر ہم اس بچے سے کیا پوچھیں کہ جو خود ابھی گود میں موجود ہے مگر خدا کی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں ہی فوراں بول اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور خدا نے مجھ کو اپنی کتاب دی ہے مجھ کو اپنا نبی بنایا ہے اور اس نے مجھ کو مبارک بنایا ہے چاہے میں کہیں بھی ہوں اور کسی بھی حال میں ہوں اور اس نے مجھ کو میری ماں کا خدمتگار بنایا ہے خود سر اور نافرمان نہیں بنایا ہے اور اس کی جانب سے مجھ کو سلامتی کا پیغام ہے جس دن کو میں پیدا ہوا جس دن کو میں مروں گا اور جس دن کو میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جڑی یہ ساری چیزیں پوری تفصیل کے ساتھ اسلام دھرم کی سب سے پوتر کتاب یعنی قرآن کے اندر بھی موجود ہیں ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بولتے ہی ان کی پوری قوم کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی عام انسان ہیں اور نہ ہی ان کی ماں یعنی کہ حضرت مریم اور یہ بات بھی کلیر ہو گئی تھی کہ حضرت مریم ساری برائیوں سے پوری طرح سے پاک ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنا باپ کے پیدائش سوائے اللہ کے کرشمے کے اور کچھ نہیں تھی اب ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جس طرح سے ہوئی تھی وہ کوئی نورمل بات نہیں تھی اسی لیے ان کی پیدائش کی خبر چند دنوں کے اندر ہی اس دور میں پوری دنیا کے اندر آگ کی لپٹو کی طرح پھیل گئی تھی اس کو اس دور کے کچھ لوگوں نے جہاں ایک طرف خدا کا کرشمہ مانا تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگوں نے حضرت مریم یعنی ان کے ماں کے اوپر بدکاریوں کے الزام لگائے آر ایچ نڈور کے نولیجبل فرینڈز انجیل اور عیسائیوں کی کچھ روایتوں کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی تو ایران کے مشہور بادشاہ نے آسمان کے اوپر ایک نئے اور چمکدار ستارے کو دیکھا تھا جب اس نے اس بارے میں نجومیوں سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آسمان پر نکلنے والا یہ نیا اور چمکدار ستارہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہماری دنیا میں ایک بڑے اور عظیم انسان کا جنم ہوا ہے جس کا جنم ملک شام میں ہوا ہے یہ سن کر اس بادشاہ نے فوراں اچھی اچھی خوشبوں کا ایک بڑا توفہ لے کر اپنا ایک کافلہ ملک شام کی طرف رفانہ کیا تاکہ وہ اس بچے کی پیدائش سے ریلیٹڈ ساری انفومیشن اکھٹی کر سکیں بادشاہ کا بھیجا گیا یہ بڑا کافلہ جب ملک شام پہنچا تو انہوں نے وہاں پہنچ کر یہودیوں سے پوچھا کہ ہمیں اس بچے کے بارے میں خبر دو کہ جو آنے والے دنوں میں روحانیت کا بادشاہ بنے گا یہ سن کر یہودی فوراں حیران ہو گئے اور انہوں نے اس بات کی خبر اپنے بادشاہ یعنی کہ ہیروڈیس کو دی ہیروڈیس کے جس کو ہیروڈی گریٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس نے جب یہ خبر سنی تو وہ فوراں پریشان ہو گیا اور اس نے فوراں اس ایرانی کافلے کو اپنے محل میں طلب کیا ایرانی کافلے کی ساری بات سننے کے بعد اب تو وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا اور اس کو اپنی بادشاہت بھی خطرے میں نظر آنے لگی اس نے فوراں ایرانی کافلے کو یہ اجازت دی کہ وہ اس بچے کے بارے میں ساری معلومات حاصل کریں اور تبتیش کرنے کے بعد جو ریزل نکل کر آئے اس سے مجھ کو بھی آگا کریں لہٰذا ایرانی کافلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دھونتے دھونتے بیت المقدس تک پہنچ گیا لہٰذا وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور ایرانی بادشاہ کی طرف سے دیا گیا خوشبوں کا طوفہ بھی پیش کیا ایرانی بادشاہ کا پورا حال سنایا اور جاتے جاتے انہوں نے حضرت مریم کو یہ بھی بتایا کہ ہیروڈ دی کریٹ یعنی کہ ہیروڈس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن بنے گا اور وہ اس بچے کی جان لینا چاہتا ہے اسی لئے آپ فوراً اس بچے کو کہیں محفوظ جگہ پر لے کر چلی جائیں اس بات سے آگا کر کے وہ ایرانی کافلہ ہیروڈس کے محل میں جانے کی بجائے چپکے سے اپنے علاقے میں یعنی ایران کی طرف نکل گیا دوسری طرف حضرت مریم بھی اپنے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی خاطر ان کو بیت المقدس سے لے کر اپنے عزیزوں کے ہاں یعنی کے مصر کی طرف نکل گئیں اور اسی علاقے میں جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے لگیں اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت بیت المقدس میں واپس لے کر آئیں تھی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر لگ بگ تیرہ سال ہو گئی تھی فیلحال دوستو یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پورے اتحاس پر بنائی گئی سریز کا پہلا پارٹ ہے جس میں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے لے کر ان کی دس سے تیرہ یا پندرہ سال تک کی زندگی کو کور کیا ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس سے آگے کے بارے میں بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں میں کیا جھگڑا رہتا ہے ان تینوں ہی مذہبوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس کس طرح سے مانا جاتا ہے یہ بھی جانیں گے کہ آخر اس بارے میں اتحاس کیا کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا تھا یا پھر نہیں چڑھایا گیا تھا اور اگر نہیں چڑھایا گیا تھا جیسا کہ اسلام دھرم میں مانا جاتا ہے تو آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے اس دنیا میں کب کیسے اور کیوں واپس آئیں گے فیلحال آج کے اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کرنا اور اسی طرح کی نولجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے آگے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں